چمن چمن بہار ہے قدی قدی لکھار ہے رکھوں میں بھی خمار ہے ہوا بھی مجھ پار ہے اس شیر کے ساتھ حضرت کا استعمال ہے کہ دلوں میں جستجو بلتی ہے اور تنویر ہوتی ہے دلوں میں جستجو بلتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سبھی مطاب دلوں میں زندگی تہریر ہوتی ہے دلائے کب یہ دیتے ہیں تو عقلے دنگ رہتی ہے ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریب ہوتی ہے ونشہد انہا سجدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدًا عبُّه ورسولُه اما بعد فأعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عنیتم حریص عليكم بالمؤمنین وغوف رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی یدخلون الجنہ اِلَّا مَنْ اَبَى قَالُوا وَمَنْ اَبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ حضور آئے تو سراف کی نشپا گئی دنیا حضور آئے تو سراف کی نشپا گئی دنیا ادھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا قابل احترام عیسادی مستان اجلاس کے صدر عالی قدر حضرات علماء کرام دارشوران مللت بزرگان دین غیور نوجوانوں بزرگوں بھائیوں اور رشتہ اسلام کی پاکزہ خواتین ماں اور بہنوں آج ہم اور آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جمع ہیں اور اپنے پیارے حبیب و محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکل خیر کر رہے ہیں رات کافی گدر چکی ہے ہم سب کی آنکھوں میں نید کا خمار مگر ہم نے اپنے محبوب نید کو قربان کر کے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی محفل میں شامل ہیں یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے محبوب ترین چیزوں پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ دکر حبیب کم نہیں مصلہ حبیب سے شک ہو تو پوچھ لو کسی حرما نفیب سے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے قلب میں جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بندہ اس کا بار بار اور کسرس کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو دنیا میں برکتوں کا آخرت میں مغفرت کا اور اول والا میں جنت میں داخل ہونے کا سبب بنائے پروردگار عالم ان تمام نوجوانوں کی جوانی میں صالحیت اور برکت عطا فرمائے ان بزرگوں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر آفیت کے ساتھ باقی رکھے جنہوں نے اس پروگرام کے ملحبت کرنے میں محنتیں کی ہیں توجہات عطا کی ہیں میرے بھائیے اور بزرگوں آج بارہ ربیع الاول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تن ولادت با سعادت کی بہت سارے علبہ کے نزدیک آج تاریخ بنتی ہے اس عنوان پر دنیا کے مختلف حصوں میں جشنِ بلادتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے اور خوشیوں کے ادھار کے لیے محملیں سجائی جاتی ہیں لوگوں کے اپنے اپنے طریق ہیں لوگوں کا اپنا اپنا طرز ہے اور انداز ہے لیکن ہم اہلِ سنت والجماعت علماءِ دیوبند اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میشن دنیا میں لائے ہیں وہ میشن زندہ کیا جائے ہیں چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ علیہ وسلم کو قرآنِ مجید نے کہا اللہ کے حبیب دنیا میں آئے اس وقت دنیا فساد کا خرابیوں کا گناہوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھی عزتیں آبرو محفوظ نہیں تھی ظالم ذلم کرتا تھا مگر ذلم سے روکنے والا کوئی نہیں تھا مظلوم ذلم سہتا تھا اسے مزید دبایا جاتا تھا سماج میں جو طبقہ کمزور تھا وہ مزید کمزور ہو رہا تھا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا ہر طرف بگی کا زور تھا ہر طرف اتنوں فساد کی گرم بہزاری تھی غلاموں کو درندوں کے آگے ڈال کر درندوں کے حملہ آور ہونے کے بعد ان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر رہقے لگانے اور محفوظوں کو گلے گلزار بنانے کا رواج تھا بیٹیاں پیدا ہوتی تھی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور یہ عمل قابل فخر اور قابل استخار تھا یتیم بیوہ عورتیں اس سماج کی ملعون شخصیتیں بڑھ کر رہ گئی تھی بیوہ عورتیں ابھاگن بن گئی تھی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی فساد و ظلم تھی چاروں طرف پھیلی ہوایں تھی ذرا سی بات پر تلوار چل جا جاتی تھی آپس میں ذرا سی بات پر تلوار چل جا جاتی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں اگر لڑکی کی پیدائیش کا گھر میں ذکر سن لیتے اگر لڑکی کی پیدائیش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے مگر اللہ نے جب ان پرہ پرہ رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لڑکی 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 نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا قرآن مجید نے اعلان کیا اے نبی جی ہم نے آپ کو یہ کتاب قرآن مجید آتا کیا ہے اس کے اندر عدل و انصاف پر مبنی احکامات دیے جا رہے ہیں ظلم کا خاتمہ ہوگا مظلوم کو عزت نہیں لے گی لہذا آپ اس قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے قرآن مجید کے احکام کے ذریعے لوگوں کی تربیت کریں انہیں ادھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں چنانچہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے پوری دنیا اپنے تمام ساد و سامان کے ساتھ تباہی کے گڑھے میں گرنے کے لیے بے چین کھڑی تھی قرآن مجید کہتا ہے اے دنیا کے لوگوں تم سب کے سب جہنم کے گڑھے میں گرنے کے لیے تیار کھڑے تھے لیکن اللہ پاک نے تمہیں جہنم کے گڑھے سے بچا لیا بچانے کی شکل کیا ہوئی ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبروس کیا گیا بیماری شدید تھی امراض لا علاج ہو چکے تھے لہذا ان امراض کے علاج کے لیے ایسے پیغمبر اور روحانی طبیب کی ضرورت تھی جو کمالات کا مجموعہ خوبیوں صفات کا گلدستہ اور حسین ترین گہوارہ ہو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کے نفوس پر لوگوں کے قلوب پر محنت کرنے شروع فرمائی اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کے قائم نہیں تھے بلکہ ان کے گھر کا معمود الگ تھا سفر کا معمود الگ تھا روزی دینے والا کوئی اور تھا خوشی کا مالک کوئی اور تھا غن کسی اور کے حوالے تھا دولت کسی اور کے حوالے تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا اِنَّ اِلَاہَكُمْ اِلَاہُ الْوَاحِدِ اے لوگوں تمہارا معمود ایک معمود ہے ایک کے سوا کوئی معمود نہیں تو عقیدے کا فساد اتنا پرچھ پڑا تھا لوگوں نے تعجب کے ساتھ کہا اے محمد اجعلالعالیہتا اِلَاہاً وَاحِدہا اِنَّهَا حَالَشِعُ الْعُجَابُ کیا اتنے معمود جو ہمارے مل کر کام نہیں بنا پا رہے ہیں آپ نے سب کو رجب کر دیا آپ نے سب کو رد کر دیا اور تمام معمودوں کے بدلے میں معمود ہونے کا حق صرف ایک کو دے دیا یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے سم مل کر کام نہیں کر پا رہے ہیں ایک ایسے کرے گا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی آج چودہ سو سال سے زائد کا زمانہ ہو گیا ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والا دو سال کا بچہ ہو چکا ہے دیو سال دو سال دھائی سال کا بچہ آپ اس سے پوچھئے بیٹا تجھے کس نے پیدا کیا بیٹی سے پوچھئے یہ روٹی اور کپڑا کون دیتا ہے اگر ہمارے گھروں کی تربیت ہے تو وہ بے ساختہ کہتا ہے مجھے یہ ساری چیزیں میرے اللہ میاں اور اللہ پاک آتا کرتے ہیں یہ جملہ ہمارے گھروں میں بولا جانے لگا بچہ دو سال کا ہے پانی ڈالیے تو وہ روتے ہوئے اللہ اللہ کی پکار کرنے لگتا ہے یہ کمال ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تو جیسے آج نظریہ بنا ہے بابر بائش کوش کی عالم دوبارہ نیس بہت سارے در دنیا میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی دنیا کل ہے مر گئے ختم ہو گئے مٹی میں مل گئے یہ نظریہ مجموعی طور پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا جب نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تصفر پیش کیا تو دنیا والوں نے کہنا شروع کیا ائیدان اتنا وکننا تو رابا بائی غاما ائینا لمبعوثون کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے ہماری ہٹیاں گل سر جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یہ تو بڑی تاجب کی بات ہے ایسا نہیں ہوگا لیکن آج ہر مسلمان کے قلب میں دنیا کے تقریباً عربوں سے سائد لوگوں کے ذہن و دماغ میں بلکہ جو لوگ اپنے کو مسلمان نہیں کہتے ان کے یہاں بھی یہ تصفر کسی نہ کسی درجے میں پایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد عیشور کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور وہاں اچھے اور بڑے کا حساب دینا میرے بھائیو اور بزرگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سمارے اعمال درست فرمایا اس سماج اور معاشرے میں جو برانیاں تھی پیارے آقا علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی اصلاح کیسے فرمائی اللہ رب العالمین نے اپنے پاک حبیب کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ بنایا تھا لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ایک رہا ایک قرط کے مطابق مِنْ أَنْفَسِكُمْ اے نبی جی آپ کو اس دنیا میں اے مسلمانوں تمہارے پاس جو رسول آ رہا ہے وہ تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ نفس رسول ہے اپنے نسب کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے قبیلے کے اعتبار سے طبیعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ رسول ہے چنانچہ اس رسول کا نام محمد اور احمد ہے جس کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تحریف کی جائے اور احمد کا معنی ہے احمد الناس برب الناس جو کائنات میں اور انسانوں میں رب کی سب سے زیادہ تحریف کرے لہذا اس کائنات میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مبعوث آخیر میں ہوئے لیکن آپ کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک برابر جاری رہا قیامت تک چلچا رہے گا ہر عدان میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت اور اللہ کے پیغمبر کی مصطفی کا ذکر آتا رہے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی حشر کے میدان میں جس کا ڈنکا بجے گا اور جس کی سرداری اور جس کی قیادت جس کی امامت دنیا کھلی آفو دیکھے گی وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تمام اولاد آدم کا میں سردار بنوں گا میرے ہاتھ میں خمد کا جھڈا ہوگا اس کے نیچے آدم اور ان کی امت یہاں تک کی عیسیٰ اور ان کی امت سارے کے سارے نبی اور امتی ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی تو میں تمام نبیوں کا امام بنوں گا تمام نبیوں کے لئے اللہ سے ترجمانی کا فردہ کروں گا تمام نبیوں اور ان کی امت کے لئے اللہ کے دربار میں سفارشی بنوں گا دنیا میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ آخرت میں اللہ کے نبی کا لکھر خیر اور جب آخرت میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنت میں جس نبی کے اخلاق زندہ رہیں گے اور جنتیوں کے اخلاق جس نبی کے اخلاق کے مطابق آتا کیے جائیں گے وہ نبی ہیں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا کہنے والے نے کہا ہے ان کی حرابل فوج سلیمان ان کے منادی موسی عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے نبوت کی حرابل تھی وہ دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ اور جب خیر بھی کر رہے تھے ان کی حرابل فوج سلیمان ان کے منادی موسی عمران ان کے مبشر عیسی مریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین گرامی اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے آپ ماں کی پیٹ میں ہیں اپنی والدہ کی گود میں آئے آپ بچپن گزار رہے ہیں جوانی میں گئے آپ کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی نبی بنائے گئے یہاں تک کہ تیرسٹ سال کے عمر مبارک میں آپ اللہ رب العالمین سے وصال فرماتے ہیں اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں پوری زندگی آپ دیکھیں گے آپ نے اپنی زندگی کو کبھی بھی کسی کے لیے بار اور بوجھ نہیں بنایا ماں کے پیٹ میں ہیں وہ مسائل اور وہ تکالیف اور وہ مسیبتیں جو ایک ماں اپنے بچے کے پیٹ میں آنے کے بعد برداشت کرتی ہیں وہ مسیبت اور تکلیف آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ہوتی اللہ کے پیغمبر کی والدہ جب آپ پیٹ میں ہیں جس مجلس میں ہوتی ہیں اس مجلس میں خوشب اٹھنے لگتی ہیں آپ کے والد ابھی آپ پیٹ میں ہیں بطن مبارک میں ہیں دنیا سے چلے گئے گھر کی عورتوں نے آپس مسچے میں گونیا کرنا شروع کیا بات کرنے لگی آمینہ بیوہ ہو گئی خوشبو استعمال کرتی ہیں مناسب نہیں ہے لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بطن مبارک میں ہیں حضرت آمینہ کے چہرے پر وہ جلال اور وہ چمک ہے کہ کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے گھر کی عورتوں نے گھر کے سب سے بڑے بزرگ حضرت عبد المطلب سے چپکے سے یہ بات کہی آمینہ بیوہ ہو گئی مگر خوشبو کا استعمال کرتی ہیں لوگ پاتے بنا رہے ہیں عورتیں تذکرے کر رہی ہیں ایک دن سسر محترم نے حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو تنہائی میں بلایا بہو بیگم بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن لوگ تذکرہ کر رہے ہیں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ شوہر کے انتقال کے بعد خوشبو استعمال کرتی ہیں یہ مناسب نہیں لکھتا رونے لگی اب باجان جس کے لیے میرے لیے زندگی کی بہاریں تھی جس کی خاطر میں سجدی اور سمرتی تھی میرا سرساج دنیا میں نہیں رہا میں خوشبو کا استعمال کروں گی اے بے گم تھن لوگ یہ کیا باتیں بنا رہے ہیں فرمانے لگی اب باجان جب سے یہ بچہ پیٹ میں آیا ہے میں نہیں جانتی کہ خوشبو کہاں سے بجھے لگتی ہے جس محفل میں رہتی ہوں وہ محفل محفل جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو اگر تکریف دیتے اپنے حمل کے درمیان تو دنیا یہ کہتی وہ نبی پیغام رحمت کیا لے کر آئے گا وہ نبی رحمت اللہ علمین کیسے کرا جائے گا جس نے اپنے ماں کو تکریف دیا ہے لہذا اللہ کی غیرت کو گوارہ نہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو حمل کے درمیان اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے تکریف پہنچیں آپ پیدا ہوتے ہیں ان تمام ملادتوں سے اور دنگیوں سے پاک ہیں جن کے ساتھ اموراً بچے باہر آتے ہیں آپ بھلے گھلائے ہیں نہائے نہلائے ہیں آپ مختون ہیں ماں کے پیٹ سے آپ کا خطنہ ہو چھوڑا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیل آئے بن بھی ہے جو چیل نقص ہوتی ہے اللہ پاک نے اپنے حجیب و محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پاک رکھا آپ کا بچپن آپ آگے بڑھ رہے ہیں بچپن گزر رہا ہے جو چیلیں گناہ کی ہیں نہ پسندیدہ ہیں بے خیائی کی ہیں فہج کی ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پاک محبوب کو بچپن میں ان سے بچا دیا اللہ کے نبی عریف السلام ابھی چھ سال کے عمر مبارک میں ہیں والدہ چلی گئی آپ آٹھ سال کے عمر مبارک کے ہوئے دادا جان چل بسے اور آپ اپنے چچا حضرت ابو طالبی کے فالت میں آگئے چچا قلیل المال ہیں کسیر العیال ہیں آمدنی کم خرچے بہت زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام چچا کو دیکھتے ہیں پریشان حال یہ بوز بن جائیں پیارے آپ آپ نے چچا پر مصیبت بن جائیں بوز بن جائیں اس کو برداشت نہیں کیا اللہ کے پیغمبر پیغمبر علیہ السلام بسپس کا زمانہ ہے ابھی کھیلنے کودنے کے عمر ہے لیکن محلے والوں کی بکنیاں پرائے پر لیتے ہیں مزدوری کے نام پر لیتے ہیں اور سہرہ کی طرف چلے جاتے ہیں صبح بکنیاں لے کر جاتے ہیں شام میں تھکے ہارے واپس آتے ہیں سماج میں پھیلی ہوئی ہرانیوں میں وقت دینے کے لیے اللہ کے پیغمبر کے پاس تائم نہیں ہے فرصت نہیں ہے شام میں سب کی بکنیاں واپس کیا مزدوری لیا چچا کے ہاتھ پر رکھ دیا کھانا پتا ہے گھر میں عام بچوں کی طرح دور دور کر مانگتے نہیں ہیں بلکہ ایک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی باقی نہیں ہے بچوں جیسی بلکہ دسترخان لگ گیا لوگ بیٹھ گئے اللہ کے ربی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کہتے ہیں باتیجے آ جاؤ اللہ کے پیغمبر اٹھتے ہیں چچا کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں جب تک نہیں بیٹھتے دسترخان پر کھانا شروع نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھتے نہیں ہیں تو کھانا گھر جاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کھوڑا کھانا لوگوں کے لیے کافی ہی نہیں ہوتا بچ بھی جاتا ہے آپ جہاں ہیں برکتوں کا نصول ہو رہا ہے آپ جہاں گئے فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ کسی کے اوپر نہ بار بڑھتے ہیں نہ کسی کے لیے آپ دکھ بھڑی بھڑی کے لیے اور مصیبت بھڑی بھڑی لانے کا سبب بنائے جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہیں حضرت حریمہ صادیہ کی گود میں آئے ان کے قبیلے میں گئے جس اُسنی پر آئی تھی لاغر و کمزور ہے واپس جا رہی ہے تو سب سے تیز جا رہی ہے قبیلے میں قہت ہوا ہوا ہے اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے تو قہت پور ہوا اور قبیلے والوں کے اور جس گھر کے اندر آپ نزبان پہبان بنے ہیں حضرت حریمہ صادیہ ان کے گھر کے اندر ان بکریوں نے جو دودھ دیرہ دونت دینا چھوڑ چھوڑی تھی وہ بکریوں بڑے بڑے برطنوں کو بھر دیتی ہیں معلوم یہ ہوا حلیمہ صادیہ دودھ نہیں پلا رہی ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی وجہ سے اللہ حلیمہ صادیہ کا قبیلہ پال رہا ہے یہ وہ پیغمبر ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں جہاں قدم رکھ دیا اللہ نے وہاں بہاریں اتار دی عام مکت المکرمہ میں آئے پروردگار عالم نے اسے بلد امین بنا دیا عام مدینہ پاک گئے مدینہ کی مٹی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیروں کو چھوما ہے تو وہ مدینہ جس کی فضاؤں میں ایسا بخار تھا کہ اگر کسی کو پکڑ لیتا تھا تو موت سے پہلے نہیں چھوڑتا تھا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں کو جب مدینہ کی مٹیوں نے دوسا دیا ہے تو آج مدینہ پاک کے اندر اللہ نے وہ شفا اتاری ہے کہ وہاں کی فاک اپنے آنکھوں کے لیے شفا بنانے کے لیے ہم بے چین و بے داب نظر آتے ہیں میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ہر طرح کے کمالات سے مزید فرمایا تھا آدم کر کے مشہور شائع رہے علامہ اقبال سحیل آدمی انہوں نے کہا ہے جتنے فضائل جتنے محاسن انسان میں ہو سکتے تھے ممکن جتنے فضائل جتنے محاسن انسان میں ہو سکتے تھے ممکن حق نے کیے سب ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عیب نہ جسمانی اعتبار سے تھا نہ روحانی اعتبار سے تھا آپ اس مجمع میں کھڑے ہوتے سب سے اونچے نظر آتے کہ سردار کے لیے بلند قامت ہونا مناسب ہے آپ کا چہرہ نہ بہت گول تھا نہ بہت لمبا تھا آپ کا سینہ چوڑا تھا آپ کا پیٹ مبارک نکلا ہوا نہیں تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دندان مبارک برابر تھے پیارے آقا بات کرتے تو صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا جیسے آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور نکل رہا ہے پیارے آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زبان مبارک اور آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے روشنی پھوٹی ندر آتی آپ کو اللہ نے انسان بنایا تھا کیونکہ آپ انسانوں کے لئے آئیڈیل بنائے گئے تھے اور انسانوں کا آئیڈیل انسان ہی ہوگا ورنہ ہم یہ کہہ سکتے تھے اللہ آپ نے ہمارا نبی فلیشتہ بنایا آپ نے ہمارا نبی نور بنایا پروردکار عالم ہم اس کی اقتداء کیسے کر سکتے ہیں نہیں جس جنس کا آئیڈیل ہوگا اسی جنس سے اسے بنایا جائے گا قرآن نے بار بار اعلان کیا تمہارے پاس رسول آیا جو تمہاری جنس سے ہیں تاکہ تمہارے لئے وہ آئیڈیل بنیں نمونہ بنیں اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور انسیت حاصل کرو میرے بھائیوں اور بزرگوں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کیسے اتا فرمائی بولتے ہیں تو حدیث بن جا جاتی ہیں قرآن اللہ کی وحی ہے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی اللہ کی وحی ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے پیارے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن دونوں اللہ کی وحی ہیں قرآن کا انکار کرنے والا یہ اسلام سے باہر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حلقہ سمجھنے والا اور جھپلانے والا یہ بھی اسلام کے دامن سے باہر جائے گا اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ زبان اتا فرمائی کہ اگر آپ خوب نکالیں اور حضرت ستیق اکبر کے ساپ کٹے پر لگائیں تو وہ تریاب بن جائیں اور حضرت علیہ مردلہ رضی اللہ تعالیٰ کی دفتی آنکھوں میں لگا دیں تو وہ شفا کا کام کریں جی ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ ہاتھ آتا کیا تھا کہ پیارے آقا اگر آسمان کی طرف اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کی اس جماعت پر جنہیں دنیاں بطہزید کرتی تھی جنہیں دنیاں جانوروں کی میگنیوں میں کھیلنے والا کہتی تھی جنہیں دنیاں بے حیثیت بے وقات جانتی تھی لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے جب ان کے اوپر اپنا تربیت کا ہاتھ رکھ دیا تو اللہ پاک نے بیان کیا یہ وہ جماعت ہے جو ہدایت یافتہ ہے جو انہیں دیکھے گا اللہ انہیں بھی جہنہن سے بچا دے گا اللہ پاک نے اعلان کیا اولائی کا ہم ہم آشدون یہ ہدایت یافتہ ہے پیارے آقا کا ہاتھ لگا صدیق اکبر بنے اللہ کے پیغمبر کی تربیت کے دامن میں آئے رمر فاروق بنے جو اوتوں کو چانا نہیں جانتے تھے وہ انسانیت کی گلہ بانی کرنے لگے وہ آنبر امنالحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مصر کا میں سفیر بنا کر جنہیں حبشہ میں مکہ کے لوگوں نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا جب شروع زمانے میں مسلمانوں کی ایک تعداد مکہ سے حبشہ ہجر کے گئی تھی تو یہ حضرت عمر امنالحاص مکہ وعدوں کے سفیر بن کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس گئے تھے مگر ناکام صفحت پاپس آئی تھی لیکن یہی عمر امنالحاص جب اللہ کے پیغمبر کی تربیت کے دامن میں آئے ہیں دامن تربیت میں آئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر وہ کمال بھر دیا کہ پانچ ہزار کا لشکر لے کر مصر پر حمل آور ہوتے ہیں اور مصر کی پوری سلطرت پانچ ہزار لشکر کے ذریعے سے اسلام کے دامن میں چھاور کر دیتے ہیں اور فاتح مصر بنا دیے جاتے ہیں وہ صحابہ اکرام حضور اللہ علیہ وآجمعین جن کی کوئی قیمت لگانے کو تیار نہیں تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفت نے انہیں اتنا بلند کر دیا کہ اب جب وہ زبان کھولتے ہیں گھتگو کرنے کے لیے تو مورف کا قلم حرکت میں آجاتا ہے کہ یہ صحابہ کے اقوال ہیں کہ تحریر میں قلم بند کر لیا جائے تحریر میں لکھ لیا جائے ایسا نہ ہو کہ ان موتی اور ہیوے جواہ راستے آئندہ آنے والی نسلے محلوم ہو جائیں میرے بھائیوں اور بزرگوں اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے تمام کمالات تمام خوبیوں تمام اوصاف تمام کالیٹیز آلہ کالیٹیز کا نمونہ بنایا تھا بلکہ یوں کہیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے اور ان تمام پیغمبروں کو اللہ پاک نے جو کالیٹیاں دی جو اوصاف و کمالات دیئے وہ سارے کمالات ایک جگہ جمع کیے جائیں اور اس کے علاوہ مزید بے شمار کمالات اس مجموعے میں ڈالے جائیں تو اس حسین گلدستے کا نام بنایا جائے گا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے قاسم العلوم والخیرات حضرت علانہ محمد قاسم نانوطلی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار کسی میں نہیں مگر دو چار آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کی خصوصیتیں اور کمالات اس کے علاوہ مزید کمالات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرانی میں پروردگار عالم نے سمودیت یہی وجہ ہے کہ آپ نے سماج کے ہر طبقے کو فائدہ پر چاہے کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ اس طبقے کے لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیعصت سے اور آپ کی رحمت للعالمینی سے مستفید نہ ہوئے ہوں میں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں دنیا میں یہ ظلم چل رہا ہے کہ باپ اپنی سگی بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آئے آپ نے دنیا والوں کو پیغام سنایا ارے تم ہی ہو تمہیں اگر یہ خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی نے جنب لیا ہے تو تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے تم دل کے اندر گھٹنے لگتے ہو اور قوم سے چھپنے لگتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ اس بیٹی کو زندہ رکھتے اور زنیر بنا رہوں یا اس کو زندہ زنیر میں دفن کر کر دوں قرآن مجید اعلان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ عَدْهُمْ هُوِ الْقُنْسَىٰ ظَلَّ وَجْهُوْهُ سُوَدَّنْ وَهُوَ قَظِيمِ يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْئِ مَا بُشِّرَابِهُ اَيُمْسِقُهُ عَلَى هُونِنْ اَمْ يَدُسُّهُ فِي الْقُرَابِ عَلَى سَاءَ مَا يَخْقُمُونَ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب جم میں سے وَإِذَا بُشِّرَا آہَدُكُمْ جب جم میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی تیری بیوی کے یہاں بیٹی نے جنم لیا ہے قرآن مجید کہتا ہے فوراً یہ خبر سنتے ہی وَاللَّوَجْهُ مُسْوَدَّا چہرہ سیاہ پڑ جاتا رونک مات پڑ جاتی بڑے پلان بن رہے تھے بیٹا ہوگا یہ کروں گا وہ کروں گا پیدا ہو گئی بیٹی چہرہ سیاہ پڑ گیا دل میں گھٹنے لگا یَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْسُوِ اِمَابُ الشِّرَابِ یہ جو خبر سنائی گئی ہے اس خبر کو بڑا سوجنے کی وجہ سے یہ قوم سے چھتا پھر رہا ہے اور سوچ رہا ہے اَيُمْ شِكُّهُ عَلَى هُونِنْ اَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَابِ زلت کے ساتھ اسے باقی رکھے یا زمین میں دفن کر دیں اللہ کہتے ہیں بڑا خلت اور بڑا فیصلات ان کیا کرتے تھے یہ میزاج تھا قرآن مجید نے موقع پر اور کہا وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُعِلَت جب قیامت قائم ہوگی تو زندہ دفن کی جانے والی بیٹیوں سے اللہ رب العالمین خشر کے میدان میں پوچھے گا انہیں زندہ کر کے کھڑے کھا کرے گا اور سوال کرے گا اَيْا اَيْا زَلْمَوْتِلَتُ او محصوم بیٹیاں تم نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی تم نے باپ باپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا تم نے باپ کے اوپر گوش بجنے کو گوارا نہیں کیا آخر تمہیں کس جرم اور گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا زندہ دفن کر دیا گیا بتاؤ بیٹیوں تمہیں کیوں دفن کیا گیا قرآن کہتا ہے اللہ خشر کے میدان میں سوال کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اعلان کرتے ہیں نبوت کا اعلان کرتے ہیں ساسا ابن ناجیہ مشہور شاہر فرزدک کا دادا ہے ساسا ابن ناجیہ مسلمان ہوتے ہیں اور انہوں نے کسی حادثے کی بنیاد پر زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو دو اوٹ اور ایک اوٹنی دے کر چھوڑانے کا نشن بنا دیا تھا کسی وجہ سے ان کے دل پر اثر ہوا اور انہوں نے زندگی کا ایک طریقہ بنا لیا جس باپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ اسے لفن کرنا چاہتا یہ اس کے پاس جاتے دو اوٹ اور ایک اوٹنی دے کر وہ بیٹی چھوڑا لیتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت اعلان کیا ہے ساسا ابن ناجیہ نے تین سو زندہ تفن ہونے والی بیٹیوں کو اس طرح چھوڑایا تھا ظاہر بات ہے آج کے زمانے کی طرح شوشل میڈیا تو اس زمانے میں نہیں تھا نہ سواری کی سہولیات تھی ساسا ابن ناجیہ مکار اس کے اطلاف کے ہی کے ہی لوگوں کے پاس پہنچے ہوں گے جن کی خبر میری ہوگی ان کے پاس گئے ہوں گے تین سو بیٹیوں کو انہوں نے چھوڑایا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بیٹیوں اور عورتوں پر ظلم کتنا ہو رہا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر خاموش کیسے رہتے پیارے آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اعلان فرمایا من ولدت لہو ابنہ فلم یعوذیہا ولم یعوذیہا ولم یعوذیل ولدہو علیہا یعنی دکورہ ادخلہ اللہ بہالجنہ جس آدمی کے یہاں بیٹی جنم لے اور پھر باپ بیٹی کو بیٹوں سے کم تر نہ جانے حقیر نہ جانے اور بیٹی کو تکلیف نہ دے بلکہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان برابری کا معاملہ کرے ادخلہ اللہ بہالجنہ تو بیٹی کی پروریش اور اس کے ساتھ اچھے برطاؤ کی منا پر اللہ تعالی باپ کو جنت آتا کرے گا جنت میں داخل کرے گا نتیجہ کیا ہوا اس تعلیم کا اس تعلیم کا سمرہ اور پھل اور نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آج سماج کی لعنتوں کے باوجود مسلمان بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں مسلمان بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ آل کر رہا ہو آپ دس بیٹوں کی پرورش کر دیجئے آپ کے لئے کوئی خبری نہیں ہے کہ ان کے بدلے میں اللہ جنت آتا کرے گا مگر ایک بیٹی پال دیجئے اللہ ایک بیٹی کی تربیت کے بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادخلہ اللہ بہل جنہ اس کی وجہ سے اللہ باپ کو جنت میں داخل کرے گا میرے بھائیوں اور بزرگوں بیٹیوں کا مقام بلند کیا بیٹیوں کی عزت بہائی بیٹیوں کا وقار بہایا جب یہ بیٹی ذرا بڑی ہو گئی اور بہن بن گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو دو بیٹیاں یا تین بیٹیاں دو بہنیں یا تین بہنیں باپ پھوڑا ہو گیا اب اس کے عادہ کام نہیں کرتے بہن بڑی ہے غیر شادی شدا ہے بھائی کو اللہ نے دولت بھی ہے بھائی کی ذمہ داری بن گئی بہن کی پرورش کرنا شادی بیعہ کرنا اب اس بھائی نے بہن کی ذمہ داری کو پورا کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنن لہو سترن من النار یہ بیٹیاں اور یہ بہنیں اس آدمی کے لیے یعنی باپ اور بھائی کے لیے جہنم سے آل بنا دی جائیں گی جہنم اور اس کے درمیان یہ آل بنا کر کھڑی کر دی جائیں گی جو بہنوں کی پرورش کرتا ہے غزوہ خنین ہو چکا ہے خنین پتا ہو چکا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ خنین کے لوگوں کو گریفتار کر چکے ہیں اب اعلان ہو چکا ہے جو چھوٹنا چاہتا ہے وہ فدیہ دے اور چھوٹ جائے قید سے آزاد ہو جائے خنین کے لوگوں نے چندہ شروع کیا چندہ کرتے کرتے ایک گھر میں پہنچے جس کے خاتون نے دروازہ کھولا لوگوں نے چندے کا مطالبہ کیا قبیلے کے لوگ گریفتار کر لیے گئے ہیں انہیں چھوڑانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے انہیں چھوڑانے کے لیے زیورات کی ضرورت ہے اس خاتون نے پوچھا گریفتار کرنے والا کون ہے لوگوں نے بتایا وہ محمد ابن اللہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہو جنہوں نے مکہ فتا کر لیا انہوں نے خنین بھی فتا کر لیا اس عورت نے کہا اچھا محمد ابن ابن اللہ نے گریفتار کیا ہے جاؤ واپس جاؤ تمہیں پیسہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ اس سے ملاقات کروں گی وہ عورت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خدمتِ حالیہ میں آتی ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے وہ پیش ہونے سے پہلے کہتی ہیں جا کے کہنا محمد سے کہ تمہاری وہ بہن شیمہ آئی ہے جس نے بسپنے میں تمہیں گودوں میں کھلایا ہے تیری وہ بہن آئی ہے جسے تم نے ایک مرتبہ دانت کا کھا کیا تھا جس کے نشانات اس کے جسم پر موجود ہیں جاؤ کہہ دینا وہ دربار میں آئی ہے اور شیمہ کی خاندان کی بہو ہے اسی قبیلے میں اس کی شابی ہوئی ہے اس قبیلے کی جو عزت بن چکی ہے جس قبیلے کے نوجوانوں کو تم نے گرفتار کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خدمت میں صحابہ اکرام حاضر ہوتے ہیں حضرتِ شیمہ کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں پیارے آقا بہن آ رہی ہے اگرچہ وہ روائی بہن ہے دودھ شریف بہن ہے لیکن بہن بہن ہو جو ہے بھانیوں پر بڑا مان ہونو ہے بہنوں کو اس لیے یہ بھائی محمد الرسول اللہ تمام دنیا کے بھانیوں کو پیغام دینے کے لیے بہن اگر میں کے آئے باپ کا انتقال ہوتا ہو تو بہن کے آنے کے بعد اس کا استقبال استعا کرنا جیسے بھائی تیری آمد کے لیے ہفتوں اور مہینوں سے بے جین تھا تیرے لیے مسترب تھا پریشان تھا استقبال اسے کرنا اللہ کے پیغمبر آگے بڑھے حضرتِ شیمہ کو آپ اپنے ساتھ کے آتے ہیں چادر نبوت والی بچھا دیتے ہیں حضرتِ شیمہ کو بیٹھاتے ہیں پھر حضرتِ شیمہ نے کہا بھائیہ جان آپ میرے بھائی ہیں میں آپ سے ان نوجوانوں کے ان قیدیوں کی بھیت ماغنے آئی ہوں جن کو آپ نے گرفتار کیا ہے پیارے آقا رہیہ السلام نے صحابہ سے کہا آج ایک بھائی اور بہن کے نشتے کے تقدس کا مسئلہ ہے اگر آج میں اس بہن کے خواہش کر دوں گا دنیا میں پھر کوئی بھائی کسی بہن کو عزت نہیں دے گا میری تمنا ہے بغیر کسی فیدیے کے بنو فنین کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تمام صحابہ اللہ کے پیغمبر کے اشارے پر جان دینے والے ہیں سب لوگوں نے عامی بھل دی آمن نہ و صدق نہ کہا بہن کے منشاہ کے مطابق خنین کے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا گیا یہ بہن یہ عورت جب اور پڑی ہوئی شادی کر کے کسی کے گھر چری گئی بیوی بنا دی گئی اللہ کے پیغمبر دنیا میں نہیں آئے ہیں بیویاں مجبور ہوتی تھی باپ جس کے پلے باد دیتا بیٹی کو جانا پڑتا بہن جس کے حوالے کر دی جاتی بہن کو جانا پڑتا شوہر اس کا مالک ہوتا جوئے میں ہار جا جاتا شوہر جو چاہتا وہ کرتا کوئی قانون شوہر کو پکڑنے کے لیے نہیں تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان عظیم فرمایا کہ اے دنیا کے مردوں کی جماعت شوہروں کا طبقہ یہ سلو یہ عورت جو تمہارے نکاح میں آ رہی ہے اسے تنہا نہ سمجھنا یہ اپنے باپ کو چھوڑ آئی ہے یہ اپنے امہ کو چھوڑ آئی ہے یہ بھائیوں سے دور ہو گئی ہے سارے خدقے خاندان کو صرف تمہارے نام پر چھوڑ آئی ہے تو یہ تنہا نہیں آئی ہے یاد رکھنا یہ اللہ کی امان لے کر آ رہی ہے یہ اللہ کے حفاظتی حصار میں آ رہی ہے تم نے اللہ کا کلمہ بول کر اس عورت کو اپنے لیے حلال کیا ہے ذرن کرو گے تو اللہ کی دی ہوئی امان توڑو گے اور اللہ کے اس کلمے کی توہین کرو گے جس کلمے کو بول کر تم نے اس عورت کو اپنے لیے حلال کیا اب بیویاں ان کا وقار بلند ہو گیا کہاں یہ عالم تھا کہ بیویوں کو شوہر قتل بھی کر دے تو سماج میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا تھا سماج میں کوئی قانون کی گریفت نہیں تھی لیکن آج کیا کہا گیا نبی اکام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا سنو تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و آیال اپنی بیوی کے نزدیک بہتر ہو بیوی اچھا کہتی ہے تو تم اچھے ہو بیوی شکایت کرتی ہے تو تم دورے ہو میرے بھائی اور مزرگوں ایسا کیوں کہا گیا اس لیے کہ انسان کا سب سے زیادہ تعلق سب سے زیادہ وقت کی گزران جس عورت کے ساتھ ہے اس کا نام بیوی ہے میری آپ سے ملاقات سال دو سال پانچ سال میں ایک دن ہوئی دو چار گھنٹے ہوئی میرے اخلاق آپ کیا جانے جو رات کی تنہائی کی ساتھی ہے جو سختی اور نرمی کے زمانوں کی ساتھی ہے جو خوشحالی اور تند دستی میں ہمارے اور آپ کے ساتھ رہنے والی ہے وہ نہ بتائے گی کہ میں کیسا ہوں اللہ کے پیغمبر عنہ السلام کے فرمان کے مطابق میں مولانا ہوں دارالعلوم دیوبن سند دے گا آپ مفتی ہیں آپ کو مذاہر علوم و دارالعلوم سند دیں گے آپ کو مذاہر علوم آپ کو سند آتا کرے گا لیکن آپ اچھے ہیں یا برے ہیں سماج میں اگر دنیا آپ کو اچھا کہتی ہے اعتبار نہیں کیا جائے گا بیوی آپ کے تعریف کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عورت کا وقار بلند کرتے ہوئے بیویوں کا یہ رتبہ بہا لیا کہ اے دنیا کے لوگوں یہ بیوی جو آ رہی ہے تمہارے پاس اس پر ظلم نہ کرنا یہ اللہ کی امان ہے یہ اللہ کی امانت ہے یہ اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال ہوئی ہے لہذا اس کے اندر کوئی عائد بھی ہوگا تو تانے مت دینے لگنا تیرا رنگ کا ساؤنہ ہے تیرا خد پستا ہے تو چلتی ہے تو تیز چلتی ہے لگلاہت پیروں میں ہے بولتی ہے ہوتھ باہر آ جاتے ہیں تانے نہ دینا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برطا او اکسان کا معاملہ کرو وَعَشْرُوْهُ النَّبِ الْمَعْرُوفِ آگے قرآنِ مجید میں کہا اگر ان کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو اللہ بہت ساری اچھا انیا پیدا کردے گا اسی مضمون کو حدیث مبارکہ نے بیان کیا لَا يَفْوَكُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَتًا اِنْ قَلِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخر ایمان والا مرد ایمان والی عورت سے نفرت نہ کرے کوئی عیب ہے اللہ رب العالمین کی خلقت سمجھ کر تخلیق سمجھ کر اللہ رب العالمین کی امانت سمجھ کر اسے قبول کرے خوش اسلوبی کے ساتھ برداشت کرے اگر ایک عیب ہوگا تو اللہ ہزاروں خوبیاں پیدا فرما کر تمہارا دل خوش کردے گا چنانچہ ہم نے اور آپ نے دیکھا جس دل بہو بھر کے اندر آئی اممہ کا چہرہ بنا ہوا ہے اب بھی درا خوش نہیں ہے لوگ کہتے ہیں بہو پسند نہیں آئی مگر سال دو سال کے بعد پورے گھرانے کی وہ لور نگر بن گئی شوہر کے گھلوں کا قرار بن گئی کچھ اور بڑی ہوئی بچے بڑے ہوئے تو یہ اس پورے خاندان کی رانی اور ملکہ بنا یہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا میں نے ایسا نبی اور رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ عَزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِتْتُمْ تمہیں کوئی مشقت پہنچے کوئی تکلیف پہنچے اس نبی کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی اس نبی کو یہ بات بہت بیرا گزرتی ہے وہ نبی تمہاری تکلیف نہیں برداشت کر پاتا لہذا شریعت کے بہت سارے فکم ایسے تھے بہت ساری چیزیں ایسی تھی اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے لیکن ہماری مشقت اور ہماری تکلیف کا خیار کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لاغو نہیں فرمایا مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں مسواق اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزیع سنت ہے اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رحمتیں اترتی ہیں بہت سارے امراض کا یہ علاج ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بوقت وفاق کلمہ نصیب ہوتا ہے جسمانی اور روحانی بہت ساری بیماریوں کے دریقے لیے اللہ اسے شفا بناتے ہیں آج کی میڈیکل سائنس بھی اسے بتا رہی ہے لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چاہتے ہیں آپ کی خواہش ہے میری امت کے لیے مسواق ہر وقت لازم کر دی جائے لیکن آپ نے فرمایا میری امت مشکت میں پڑ جائے گی میری امت مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گی آپ نے ارشاد فرمایا لولا ان اشکا علا امتی لعمرتوہن بس سواقی اندہ کلی ودوین اندہ السلاح اگر میری امت پر یہ بات مشکت والی نہ ہوتی مجھے در نہ ہوتا کہ میری امت مصیبتوں میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت ہر ودو کے ساتھ مسواق کو لازم کر دی لیکن فرض تو نہیں ہوئی مسواق کا سنت ضرور قرار پائی اور ہمارے فقہا اللہ ان پر رحم فرمائے صحابہ اکرام کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد شریعت کی روشنی میں ہمیں یہ مسئلہ سمجھا گئے کہ لکڑی کے ساتھ مسواق کرنے سے دو سنتیں ادا ہوں گی ایک لکڑی کے ساتھ مسواق کرنے والی اور ایک مسواق کرنے والی اور اگر کسی کے پاس مسواق لکڑی والی نہیں ہے تو وضو کرتے ہوئے دونوں طرف انگلی پھیر نی جائے تو انگلی کے پھیر نے سے بھی مسواق کی سنت ادا ہو جائے لہذا وضو کرتے ہوئے اگر لکڑی ہمارے پاس نہیں ہے تو انگلی کے دریئے سے مسواق کی سنت ضرور قرارہ جائے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہے اللہ کہتے ہیں میں نے ایسا رسول بھیجا ہے تمہارے اوپر کوئی مشقت و تکلیف آئے اس رسول سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی سماج میں کوئی طبقہ ظلم کا شکار ہو لوگوں کی عدم توجہی کا شکار ہو جائے اللہ کے پیغمبر اندر سے ترپ جا کے ہیں لہذا ہمارے سماج کا ایک طبقہ ہے جسے ہم ماں کہتے ہیں اس زمانے میں بھی بے وقات و بے حیثیت تھا آج بھی اتفاق سے ماں بے حیثیت ہوتی جا رہی ہیں چنانچہ امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علامہ امن تیمیہ مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ آرہ تمام بزرگوں کے اقوال پرہیں گے تو ایک جملہ عموماً ملتا ہے جن چیدوں کے دریئے امت کے اول لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی اسی شریعت و اسی پیغام کے دریئے بعد کے لوگوں کی بھی اصلاح ہوئی معلوم یہ ہوا اگر ماں پہلے بے وقات و بے حیثیت تھی تو اللہ کے پیغمبر نے ان کا وقار ملند کیا اور ماں جو آج کے زمانے میں اولڈ ہاؤس میں ڈال دی جاتی ہے دھر کے کونے میں ڈال دی جاتی ہے سب سے خراب کمرہ اس کے حصے میں آتا ہے یا دالان اس کے حصے میں دی جاتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی خیر خیریت لینے والا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر نے عورت میں ماں کے تبطے کا وقار بھی بلند کرتے ہوئے فرمایا یہ ماں تیری جنت بھی ہے یہ ماں تیری جہنم بھی ہے یہ باپ تیرا تیری جنت بھی ہے یہ باپ تیری جہنم بھی ہے خدمت کروگے حق ادا کروگے تو جنت کھاؤگے اور اگر نہ فرمانی کروگے دی دکھاؤگے تو اللہ جہنم کا ایدھن بنا دے گا قرآن مجید نے کئی بواقے پر جہاں اللہ رب العالمین کی عبادتوں کا تسکرہ کیا ساتھ میں والدین کی اطاعت ان کی فرما برداری کا بھی ذکر کیا عجیب و غریب الفاظ ذکر کیے لوگوں تمہارے ماں باپ بہاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک تو پھر ان کے سامنے پستہ آوازی سے بات کرنا اپنے بازیوں کو جھکائے رکھنا ان کو جھلکنا نہیں انہیں اف نہ کہنا کوئی بات کہیں امہ بھولی ہو گئی چلچڑی ہو گئی اببہ بھولے ہو گئے بات بھول جاتے ہیں بار بار کہتے ہیں غصانہ ہونا اف نہ کہنا یہ بھی ناجائد اور حرام ہے ماں اور باپ کا وقار کیوں بلند کیا گیا اللہ رب العالمین ہمارے حقیقی رب ہیں انہوں نے ہمیں وجود بخشا ہے تو ہمارے ماں باپ ہمارے مجازی رب ہیں ان کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے ہیں ماں باپ نے ہمارے لئے قربانیاں دی ہیں لہذا سماج کے جو دوتے کمزور تھے پروردگار عالم نے اس طبقے پر انسان فرمایا پیارے آقا علیہ السلام کو مبروز کیا گیا پورے عرب کے علاقوں میں اور پوری دنیا میں جو مظلوم طبقات تھے ان میں ایک طبقہ تھا یقین بچوں کا بیوہ عورتوں کا بیوہ عورت ابھاگن ہوتی تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے شادی فرما کر دنیا کو یہ پیغام دیا بیوہ عورتیں ابھاگن نہیں سوہاگن ہیں سوہاگن بنائے جانے کے قابل ہیں اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا یقین بچہ اس کی نقوست نے بات کو موت تک نہیں پہنچایا یہ بچہ تمہارے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انتحان بنا دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں جنت کے عالی مقام بھی دے گا اور بے توجہی کی بنیاد پر پروردگار عالم کے غزب کے بھی تم شکار ہوگے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے کمزور ترین طبقہ یعنی یقینوں کی خبرگیری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا انا وقافل اليقین فی الجنجہ کی حاقہ دا میں اور یقین جنت میں اس طرح ہوں گے دونوں بنیاں آپ نے اٹھائیں یہ دونوں بنیاں یہ بیچ والی انگلی اور شہادت والی انگلی ذرا چھوٹی بڑی ہے یعنی میرے اور یقین کی خبرگیری کرنے والے کے درمیان جس طرح ان دونوں بنیوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہے اسی طرح فاصلہ رہے گا میں نبوت کی بنیاد پر ذرا سا آگے رہوں گا لیکن یقین کی پرورش کرنے والے کو میری صحبت اور میری رفاقت میرا ساتھ جنت میں عطا کیا جائے گا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ مللہ یہ اتنی عظیم نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ایک صحابی ہے حضرت ربیعہ اسلامی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام اس تنجے کے لیے ایک مرتبہ تشریف لے گئے سفر میں ہیں رات کا وقت ہے آپ واپس تشریف لے آئے تو دیکھا کہ ایک لکڑی اکھی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے تاوہ پانی رکھا ہوا ہے اور پانی کے اوپر لوٹے کے اوپر مسواک تالی اکھی ہوئی ہے بن کہے اگر کام ہوتا ہے تو دل بہت خوش ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہہ کہ اگر کیا آپ نے تو کونسا کمال کیا بن کہے اشاروں میں اگر کام ہو جاتا ہے تو دل بہت خوشی محسوس کرتا ہے اللہ کے پیغمبر اس تنجے سے واپس تشریف لے آئے پانی موجود بیٹھنے کے لیے لکڑی موجود اور تاوی بسواک موجود آپ نے پوچھا یہ کام کس نے کیا لوگوں نے بتایا ربیہ اسلامی نے پیارے آقا کا دل بہت خوش ہوا میرا دل خوش ہوتا ہے تو میں اپنے شان کے مطابق عطا کرتا ہوں یہ آج آپ کو انعام دلے گا اللہ کے پیغمبر کا دل خوش ہوا آپ نے فرمایا سل ما شیطایا ربیہ ربیہ ماغ لے آقا جو ماغنا چاہتا ہے ربیہ جو چاہتا ہے ماغ لے خدا پاک کی قسم محبوب زبان دے دیتا ہے تو محبت کرنے والا پاکت سے پڑھ کر اس زبان کا احترام کرتا ہے میں ہوں ہمارے درمیان کتنے لوگ ہیں اگر ہماری شادیوں کے بعد ہماری بیویاں ہمارے پاس آئیں میری اور آپ کی تنخواہ بارہ ہزار تیرہ ہزار ہو اور بیوی یہ کہنے لگے میری بچپن کی ایک سہیلی تھی ہم بچپن میں ایک ساتھ کھلتے کوکتے بڑے ہوں گے اس کی شادی ہو گئی اس کی بچی کی شادی ہے بڑے غریب ہے میں مہکے گئی تھی ملاقات ہو گئی تو میں نے کہہ دیا چلو واشم مشین میں دوں میں کہہ کے آگئی تو اب آپ یہ کہیں گے اللہ جی بارہ ہزار تنخواہ چلدہ ہزار کی مشین تم کہہ آئی ہو لیکن میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اگر مجھے اپنی بیوی سے محبت و پیار ہیں تو میں یہ کہوں گا چلو زبان دے آئی ہو تو زبان کٹے گی نہیں انشاءاللہ انتظام کیا جائے ہر ایک کہے گا آج اللہ کے حبیب و محبوب کہہ رہے ہیں غمغین ہوتے ہیں تو جبیل یعنین آتے ہیں اللہ نے سلام کہا ہے غمزدہ کیوں ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے محبوب ماغیے آپ کو عطا کیا جائے گا آپ شفاعت کی کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی حشر کا میدان ہوگا عرش کے سائے میں اللہ کے پیغمبر سجدہ ریز ہوں گے اللہ کی تعریف کریں گے اللہ رب العالمین فرمائیں گے حبیبہ آپ سر اٹھا کر کہیے قل تعتا آپ کہیے آپ کی بات دوسرا سنی جائے گی سل تعتا ماغیے آپ کو عطا کیا جائے گا اشفاعت و شفاعت آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اتنے بڑے اللہ کے پیارے حبیب و محبوب ہیں مقام محمود ان کا حصہ ہوگا شفاعتِ قبرہ ان کے حصے میں آئے گی جنت کا درمازہ سب سے پہلے ان کے لئے کھولا جائے گا جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے تو کوئی نبی اور کوئی امتی بھی داخل نہیں ہو سکے گا آج زبان دے رہے ہیں ربیعہ ماغ لے جو ماغنا چاہتا ہے آج حضرتِ ربیعہ اسلامی اگر یہ کہہ دیتے اللہ کے نبی آپ نے زبان دیا ہے آج سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک دنیا کے حکمرانی میرے خاندان میں رہے تو میرا ایمان بولتا ہے اللہ کے پیغمبر کی دعا ہوتی اور اللہ ضرور قبول کرتا آج ربیعہ جو ماغ لیتے وہ مل جاتا لیکن ربیعہ یہ جانتے تھے یہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانے آخرت اور آخرتی نعمتوں کے مقابلے میں قلیل 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 ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پورے خزانے دنیا کے مل جائیں پھر بھی ایک دنیا فنہ کے خاک کر جائیں گے لہذا ربیعہ اسلامی نے قیام آگا ربیعہ اسلامی نے کہا یا رسول اللہ اسالو کا مرافقت کا فی جنہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے جب آپ جنت میں جائیں تو جنت میں میں مجھے آپ کا ساتھ آتا کر دیا جائیں اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اور فرمایا ربیعہ میں دعا کرتا ہوں لیکن تم ذرا کوشش کرنا کہ سجدوں کی کسرس کے ساتھ میری مدد کرنا مطلب کیا ہوا ربیعہ میں دعا کروں گا میری دعا اللہ قبول کرے گا مگر میری دعا اور تمہاری خواہش کے درمیان اگر نماز نہیں رہے گی اور نماز تمہاری زندگیوں سے نکل جائے گی تو شاید اے ربیعہ تمہیں وہ چیز نہ تاکی جائے جس کی تم تمنا کر رہے گا لہذا تم سجدوں کی کسرس کے ذریعے میری مدد کرنا میرے بھائی اور بزرگوں آج کے زمانے میں ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے پیغمبر اب آپ کو دنیا میں نہیں ہیں کہ ہم آپ کے لئے پانی رکھیں اور یہ دعا لے لیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے لئے مسواق کو لا نہیں سکتے کہ آپ مسواق قبول کریں اور دعا دے دیں تو اللہ کے نبی کی رحمتیں متوجہ ہوئیں اے چودہ سو سال کے بعد آنے والے لوگوں مایوس نہ ہونا ربیعہ السلامی نے خدمت کر کے جنت میں اگر میرا ساتھ طلب کیا ہے تو تمہارے درمیان یتیم رہتا ہے اس کی حمایت و مدد و نصرہ تو تربیت کر کے اچھا برداؤ کر کے بھی جنت میں تم کو میرا ساتھ مل جائے یتیم کے اس طبقے پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کرم فرمایا بیوہ سماج میں رہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا تھا اللہ نے جسے رحمت العالمین بنایا سماج میں بیوہ اور طور پر ہونے والے ظلم کو اللہ کے نبی برداشت کر جائیں آپ نے فرمایا دنیا کے لوگوں رات رات بھر جو عبادتیں کرتا ہے نفلوں میں کھا رہتا ہے دن دن بھر جو روزے رکھتا ہے اور نفلی پر روزے پر روزے رکھتا جاتا ہے آپ نے ارشاد پر بھایا اتنا کوئی سواب چاہتا ہے بین پیئے رات پر نفلوں کا سواب مل جائے بین پیئے اور روزہ رکھے دن دن بھر روزہ رکھنے کا سواب مل جائے جو اللہ کے راستے میں جان ہتھیلیوں پر لے کر مجاہد کی سبی صلی اللہ بنا پھرتا ہے تلواروں کے سائے میں زندگی گزارتا ہے کیا اس کا سواب چاہتے ہو ہمارا اندر سے تین تفار اٹھے گا ضروریہ رسول اللہ ہم کیوں نہیں چاہتے آواز آتی ہے بیوہ عورت اور مسکین عورت کے لیے کوشش کرنے والا بیوہ عورت کا چولہ جل جائے مسکین آدمی مسکین آدمی کا مسکین عورت کا رہنے سہنے کا انتنام ہو جائے بیوہ عورت کے بچوں کے دودھ اور کھانے کا نظم بنا دیا جائے جو آدمی بیوہ عورت مسکین اور محتاج لوگوں کے لیے کوشش کرتا ہے پیارے آقا نے فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مجاہد فی سبی اللہ ہو یا رات میں اللہ کے دربار میں کھڑے رہنے والا ہو یا دن میں اللہ کے لیے نفل روزہ رکھنا ہے پیارے آقا علیہ السلام کا مشن ہمیں زندہ کرنا ہے ولادت اگر بارہ ربی علیہ وال نو ربی علیہ وال آٹھ ربی علیہ وال یا اس کے علاوہ مختلف اقوال علماء کے ہیں مشہور بارہ ہے بارہ تاریخ کو ولادت کا دشن منا لینا اس کے زیادہ اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے ہیں اس مشن کو زندہ کیا جائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جس زمانے میں نبوت کا اعلان کیا اس زمانے میں جانور کو پانی پلانے پر جھگڑا ہوتا ہے تو سبسر سال تک جنگ چلتی ہے مرنے والا مرتے ہوئے بچوں کو وسیعت کر کے جاتا ہے کہ یاد رکھنا فلا فلا ہمارے دشمن ہیں ان کا پتل کر دینا انہیں زندہ نہ چھوڑنا اس لڑائی کو آگے جاری رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے لوگ یہ کہہ رہے تھے ایت کا جواب پتھر سے دیں گے لوگ یہ کہہ رہے تھے گالی کا جواب گالی سے دیں گے لوگ یہ کہہ رہے تھے کوئی ایک پھپر مارے گا ہم اسے دس لاتھیاں ماریں گے لوگ یہ کہہ رہے تھے کوئی ایک پتل کرے گا ہم ہاتھ کے گھرانے کے دس لوگوں کا پتل نہیں کریں گے ہمیں سبر نہیں آئے گا نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی قلوب کو جوڑا اختلاف کو دور فرمایا اور قرآن مجید نے اعلان کیا وَجَزَاؤُ سَجِعَتِن سَجِعَتُمْ مِسْلُحَا فَمَنَفَا وَأَسْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اگر کسی نے زیادتی کی ہے کسی نے برائی کی ہے کسی نے ظلم کیا ہے تو زیادتی کا جواب اگر دینا چاہتے ہو جتنا اس نے زیادتی کی ہے اتنی زیادتی تم بھی کر سکتے ہو جتنا اس نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے اتنی سختی تم بھی کر سکتے ہو لیکن یاد رکھنا یہ تمہارا معاملہ برابر سرابر کا ہو گیا نہ تمہارے لیے کچھ رہے گا نہ تمہیں انعام کچھ ملے گا اللہ کے دربار میں لیکن اگر زیادتی کرنے والے کو معاف کر دوگے ساس امہ نے بہو پر زیادتی کی دیورانی نے جٹھانی پر زیادتی کی بھاوج نے نند کے ساتھ زیادتی کی اس زیادتی کے بعد جو مظلوم تھا جس کے اوپر زیادتی کی گئی اس نے معاف کر دیا پیارے آقا علیہ السلام کا قرآن بولتا ہے اللہ کی کتاب بولتی ہے جس نے معاف کر دیا صلح کر دیا فَمَنَ عَفَا وَأَصْلَحَا فَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ تو اس کا بدلہ اللہ نے اپنے ذمہ میں لے لیا ہے دو کروڑ نیکی ملے گی دس کروڑ ملے گی نہیں نہیں اللہ نے اپنے ذمہ میں واجب کر لیا ہے فَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اللہ نے اپنے ذمہ میں لے لیا ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق اتا کرے گا صرف یہی پر بس نہیں ہوا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا جو حق پر ہونے کے باوجود معاف کر دے جو سماج میں صلح کو ترجیح دے جو ظلم کا جواب ظلم سے نہ دے جو گالی کا جواب گالی سے نہ دے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے آقارِ السلام کہہ رہے ہیں جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگلا ختم کرنے کے لیے دوسروں سے بدلہ نہ لے صلح کر لے صفائی کر لے تعلق کو استوار کر لے پھر تعلق جوڑ لے تو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں جنت کے اطراف اس کے کناروں میں ایک عالی شان محل حلالے کی میں زمانتوں گارگار لیتا اللہ نے فرمایا بدلہ میں دوں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی جنت میں گھر دلانے کی زمانت لیتا یہی تو مزاج تھا یہی تو اخلاق تھا ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ کہتے ہیں یہ مجنو ہیں کوئی کہتا ہے یہ ساہر ہیں کوئی یہ کہتا ہے کاہن ہیں کوئی یہ کہتا ہے یہ لوگوں کے درمیان تفریقہ ڈال دیتے ہیں کوئی یہ کہتا ہے یہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کہی جاتی ہیں کوئی کہتا ہے جنات کا اثر ہو گیا ان کے اوپر پاگل پنا گیا اللہ کہتے ہیں میرے محبوب اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ کے احسان اور اللہ کی نعمت کی بنیاد پر آپ نہ کاہن ہیں نہ شائر ہیں نہ مجنو ہیں نہ کیوانیں ہیں بلکہ آپ کا مرتبہ تو اللہ کے ہر روز بروز بلند ہو رہا ہے اور ایسے انعامات ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں آپ شائع کہنے والوں کا جواب اسی انداز میں نہیں دیتے بلکہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی پتھر بسائے اس پر چھوٹھی پیار کی شمنم صل اللہ علیہ وسلم سن کے رزداروں یہ شفاہ دی تان سنے اور نیک دعا دی زخم سہے اور بخشا مرہم صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر گالیوں کے جواب میں گالی نہیں سکلا رہے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کا اخلاق قرآن بولتا ہے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے نبی جی اللہ نے آپ کو بلند اخلاق پر پیدا کیا ہے آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی حبیبہ مکرمہ زوجہ مطاہرہ جنت کی اندلیبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی رفیقیں صادقہ جن کے انتحارت و پاک دامنی قرآن بولتا ہے جن کے انچادر کے اندر اللہ کے نبی ہوتے ہیں تو جبریل سلام اور وحی دیکھا لاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم نبوت کا ایک برا حصہ جن کے پاس ہیں جنہیں ہم اور آپ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کی خاص بیوی اور محموبہ اور سوجہ حضرت عائشہ صدیقہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں حضرت عائشہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے اس اخواق پر اپنے کو ڈھاننا چاہتا ہے تو اس کے لئے لروری ہے سل من پتاک جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو بہن کے آن سے شادی کارڈ نہیں آیا تو بھائی کہے میں بھی نہیں بھیجوں گا یہ تو بدلے کا معاملہ ہوا اس نے نہیں بھیجا آپ پھیجئے بھائی نے آپ سے رشتہ کاتا ہے آپ اس سے جوڑیے سل من پتاک اللہ کے پیغمبر کا اخلاق بلندی ہے رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑا جائے وَعْفُ عَمْ مَنْ ظَلَمَكْ جو ظلم کرتا ہے اسے معاف کر دیا کرو وَعْسِنْ إِلَىٰ مَنْ عَسَاءِ الَيْكْ اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا برقاؤ کرو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ نے جنت بنائی قرآن بولتا ہے وَسَارِعُوا الْا مَقْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِ نَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَوْضُهُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينِ اللَّنَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَرَّا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْرِ وَالْعَافِينَ عَنِ الْنَّاسِ وَاللَّهُ الْمُحْسِنِينَ اللہ کے متقی بندے جن کے لئے جنت تیار کی گئی بنائی گئی ہے وہ ہیں جو اپنا مال خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں راہِ خدا میں دیتے رہتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْرِ لوگ غصہ دلاتے ہیں تو غصہ کی جاتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ الْنَّاسِ اور موقع کے انتظار میں نہیں رہتے چلو آج تو غصہ کی گیا موقع ملے گا تو رگڑوں گا نہیں نہیں وَالْعَافِينَ عَنِ الْنَّاسِ غصہ کی بھی جاتے ہیں اور مات بھی کر دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں وَاللَّهُ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ کو نیکی کرنے والوں کو ہی پسند کر رہا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے دنیا کا نظام بھی بڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے ہر طبقے پر توجہ فرمائی اور ہر ایک کو اس کا حق دلایا ہر ایک کا وقار بلند کیا ہر ایک کو عزت دی ہر ایک کو حقوق دیئے یہاں تک کی سماج کے اندر سماج اور سنسائیتی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محطوں کے نتیجے میں پاک عزدی اور پاک دامنی آئی حقوق کی عیفہ و رفاداری آئی ظلم ختم ہو گیا تعدی ختم ہو گئی امن اور چین اور سکون ختم ہو گیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہاں بڑے بڑے قافلے لوٹ لیے جایا کرتے تھے کہاں ایک عورت تنے تنہا سنائے یمن سے زیورات کے ساتھ لدی ہوئی خوبصورت جوانہ عورت تنے تنہا مدینہ پاک آتی ہے مدینہ میں اون بیٹھا کی ہے لوگ پوچھتے ہیں یمن سے مدینہ چلی آئی کیا جان کو خطرہ نہیں رہا کیا مال کو خطرہ نہیں رہا کیا عزت و عبرو پر کوئی حیلہ آور نہیں ہوا کہنے لگی نہیں نہیں میں یمن سے چلی مدینہ آگئی دیکھنے والوں کی نگاہوں میں مجھے بھائیوں کا پیار باپ کی شفت و محبت ہی نظر میرے بھائیوں اور بزرگوں اس لیے اگر وہ چینہ سکون کا نظام ہم چاہتے ہیں سماج میں امن چاہتے ہیں پاک دامنی چاہتے ہیں فہش اور منقرات سے سوسائیٹی کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم نے جو چلاف مجھا جیا ہے ہم نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جو طریقہ زندگی اپنے زندگیوں سے نکال پھیکا ہے اس طریقے زندگی جسے اسلام کہتے ہیں اپنے پندن داخل کرنا ہوگا سماج میں اتارنا ہوگا شادی بیعہ خوشی غمی کی محفلوں میں اسے لانا ہوگا اس کے بغیر ہمارا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا اس کے بغیر سماج میں امن اور سکون بھی قائم نہیں ہوگا بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آفیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں آفیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں یہ وہ دریہ ہے جس میں دوبتا کوئی نہیں اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں آمین و آخر دعوانا اللہ رب العالم نقابل کرتا ہوں بھی کو بھلا Achل اگر خیل چاہو تو آؤ nothinRed تاہو تو آؤ verlierEn بس قرار ببین